اس دنیا میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان سے زیادہ سامنے والے کی جان کی قیمت جانتے ہیں کوئی زخمی ہے کوئی لاشے پڑی ہوئی ہے چوبیس گھنٹوں میں پچیس چھبیس بوڈیاں میں ملتی تھی آج اگر کسی کے ساتھ ہے تو پل ہمارے ساتھ ساتھ ہے بلکل ایسا ہی ہے بلڈنگیں گیرتے ہوئے دیکھیں روڈ ایکسیڈنٹ دیکھیں بم بلاس دیکھیں بہت سی چیزیں ٹرین ہاتھ ساتھ دیکھیں اور ایک حادثہ ایسا تھا کہ لیڈیس کا تھا اسے مار کے کچھرہ کنڈی میں ڈالا ہوا تھا ٹرین حادثہ ہوا تھا جمعہ گوٹی کے اندر بچے بڑے بوڑے پٹے ہوئے اور بہت سے ایسے حادثات ہوتے ہیں ہم اٹھانے کے لیے جاتے ہیں ایک تماشا بنا لیتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر آکڑ رہے ہوتے ہیں شور کر رہے ہیں بیار گاڑی خالی ہے اور آپ سائرن بجا کے جا رہے ہو یہ کر رہے ہو ایمبولیس کا سائرن سنتے ہیں یا ایمبولیس خالی ہے یا بھری ہے کچھ بھی ہے سانیت کے ناتے انہیں راستہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دستک ٹیوی کے ساتھ میں ہوں مام جرہ ناظرین انسانی خدمت لفظ بہت چھوٹا سا ہے کہنے میں بھی آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے اور اس دنیا میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان سے زیادہ سامنے والے کی جان کی قیمت جانتے ہیں اور اپنی جان کی پروا نہ کرتے ہو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اسے طرح ایک مثال میرے ساتھ بیٹھی ہیں جن کو پندرہ سال چیپا میں ہو چکے ہیں اور جو صیفہ کے رزاکار ہیں کس کس طرح سے انسانی خدمت کریں کن کن موقعوں پر اپنی جان کی بازی لگا کر پہنچے اور کیسے حالات اور واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھیں آئیے جانتے ہیں ان سے السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا نیاز محمد نیاز بھئی بتائیے گا پندرہ سال کا عرصہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے کہنے کو بہت چھوٹا لگتا ہے لیکن جو گزارتا ہے وہ ہی جانتے ہیں کہ یہ پندرہ سال وہ بھی اس کام میں جہاں پہ روز کوئی ایک نیا چیلنج روز کوئی ایک ایسا کام جو آپ نے اپنی ذات سے کرنا ہے کچھ نہیں پتا کہ وہ کتنا مشکل ہے کچھ نہیں پتا کہ اس میں آپ کو کتنا خطر ہے سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گی کہ یہ کام کرنی کی آپ نے سوچا کہ یہ کام چھونا کیوں وہاں پہلے تو ایسا تھا کہ میں پرائیویٹ جوپ کرتا تھا تو میں نے ایمبولنس فیلڈ دیکھی لوگوں کو دیکھا لوگوں کی مدد کرتے ہوئے کوئی زخمی ہے کوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں لوگ مدد کر رہے ہیں تو مجھے اچھا فیلنگ ہوئی مطلب میں نے چاہا کہ میں بھی انسانیت کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر لوں تو میں اس فیلڈ میں آیا میں نے ان سے بات کی میں بھرکی ہوا یہاں پہ جب میرا پرس ٹائم تھا تو تھوڑی گبراد کی تھی مجھے ظاہر سی باتیں نیا تھا اس فیلڈ کے اندر تو جب میں نے ایک مہینہ یہ کام کیا تو اس ٹائم کراچی کے علاقات بہت خراب تھے مطلب چوبیس گھنٹوں میں پچیس چھبیس بوڈیاں میں ملتی تھی تو اس دوران جو ہے جب ہم نے کام شروع کیا پس اس ٹائپ لیا اس کا گبراد بہت تھی ایک مہینے کے بعد پھر میں ارام ارام سے اپنے لیول پہ آیا جب میں نے یہ کام شروع کیا عمر کیا تھی آپ کی میری عمر اس ٹائم تھی تقریبا کوئی پچیس چوبیس پچیس سال ہوگی بھری جوانی میں ملتی کام شروع کیا تو بیچ میں میرا دل نے بھی چاہا کہ میں چھوڑ دوں لیکن پھر میں نے کہا اگر میں چھوڑوں گا اس طرح ہر بندہ چھوڑے گا تو یہ کام کون کرے گا انسانیت کا یہ خدمت کا کام ہے آج اگر کسی کے ساتھ ہے تو کل ہمارے ساتھ تو اس وجہ سے میں نے یہ کام شروع کیا اور میری اس لائف کے اندر جب میں نے یہ کام شروع کیا اس میں میں نے بہت ہاتھ ساتھ دیکھے بیلڈنگیں گرتے ہوئے دیکھی روڈ ایکسیڈنٹ دیکھے بم بلاس دیکھے بہت سی چیزیں ٹرین ہاتھ ساتھ دیکھے تو اس میں جب ہم نے کام شروع کیا کام کرتے کرتے دل بھی مضبوط ہوا اور ایک اچھا لگائے کشی محسوس ہوئی کہ کسی کے کام ہمارے ہماری ذات سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس دوران پھر ٹرین حادثہ ہوا تھا جمعہ گوٹی کے اندر اس میں بھی ہم موجود تھے اس میں بچے بڑے بھوڑے پٹے ہوئے بہت لاشے دکھ بھی بہت ہو رہا تھا افسوس بہت ہوا اس چیز کا کیونکہ انسان ہے اس میں ہماری فیملی بھی ہو سکتی تھی تو دکھ بھی ہو رہا تھا کیونکہ ہم خود پیملی والے ہیں تو ہمارے بھی دل اتنا پتھر نہیں ہوتا ہے ہم بھی کسی کو دیکھتے ہیں دکھ میں تکلیف میں تو ویسا ہی محسوس ہوتا ہے ہمیں بھی کیونکہ رضاکار رضاکار توڑ کے ہم جو کام کر رہے ہیں تو دوسروں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ فیلڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آج اگر ہم کسی کی خدمت کریں کہ کل ہماری بھی کوئی کرے گا ہمارے لئے بھی لوگ کھڑے ہوں گے اگر ہم نہیں کریں گے تو دوسرا کیسے کرے گا اور بہت سے ایسے آج ساتھ ہوتے ہیں ہم اٹھانے کیلئے جاتے ہیں تو وہاں لوگ ایک تماشا بنا لیتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں لوگ کھڑے رہتے ہیں یہ نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ ہیلپ کریں بندے کو اٹھا کے شفٹ کروالے گاڑی کے اندر اور جب ہم اسے لے کے جاتے سیریس حالت ہوتی ہے تو اس سے گاڑی سے زیادہ تیز ہمارا دل باغ رہتے ہیں وہ اس لیے کہ اس کی جان بججے ہیں جو چند سانسے اس کی چل رہی ہے وہ بھی بججے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جب ہم ہسپیٹل پہنچاتے ہیں وہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہم خود باغ دوڑ کرتے ہیں اس کی سلپ بنوانا اس کے گھر والے سے رابطہ کرنا ڈاکٹر کو لے کے آنا ڈاکٹر صاحب آپ جلدی کریں ان کی ٹریٹمنٹ کریں تو وہ سب کو چھوڑ کے ہمیں دیکھتے ہیں کیونکہ ہم رضاکار ہیں انہیں پتہ ہے ایمبولس والے وہ آ جاتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ فوراں کرنا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی جان بججے ہیں اور ایک آدھسہ ایسا تھا کہ لیڈس کا تھا تو اس کی جو بوڈی ہمیں تین عصوں میں ملی تھی اس کے ہاتھ پیر الگ تھے ڈڑا الگ تھا اس کا سر الگ تھا وہ اس میں سے ہارے مشین سے کٹا ہوا تھا اس کے ایک دن ہمیں ہاتھ پیر ملے اور دوسرے دن دڑھ اور اس کا سر ملا تھا وہ کسی نے مطلب دشمنی میں یا کوئی واقعہ ہو گا جس کی بنا پہ اسے مار کے کچرہ کنڈی میں ڈالا ہوا تھا تو اسے ہم اٹھا کے لے کے آئے اس کے بعد ایک دو آت سے اور تھے جو دو ہزار تقریباً کوئی دس یارے کی بات بتا رہوں آپ کو اس دوران اس سے باقی بہت سے ہوئے تھے جب ہم کسی زخمی کی اطلاعات ہی تھی تو اس نے پارٹی کا سسٹم چل رہا تھا ہم کسی کو اگر زخمی کو بچانے جاتے تھے تو وہاں پہ جو ان کے مخالف لوگ ہوتے تھے وہ ہمیں مارتے تھے ہمیں کہتے تھے کہ آپ کلمہ پڑھو نہیں تو آپ کو مار دیں گے ہم انہیں مار رہے ہیں آپ کیوں بچا رہے ہیں تو ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں لیکن ہم نے دل چھوٹا نہیں کیا ہم نے کہا جب موت تو برہا کے موت تو آنی ہے لیکن ہم خدمت کر کے ہی اس کام سے ہٹیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے تو اس میں ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے اچھا بھی لگتا ہے کسی کی مدد کرنا کسی کے کام آنا اگر میری ذات سے کسی کو پائدہ ہوتا ہے تو میں ایک کے لئے بالکل ہر ٹیم پہتا ہوں اچھا نیاز بھائی جو جذبہ ہے آپ کے اندر وہ دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ انسانی خدمت کرنے سے ہی جذبہ پیدا ہوتا ہے بلکل ان پندرہ سالوں میں وہ کون سا لمحہ تھا یا وہ کون سا واقعہ تھا جس نے آپ کو بھی جو ہے نا وہ مجبور کر دیا اور آپ کے ذہن پر وہ اپنی چھاپ چھوڑ گیا جو آج تک آپ بھلا نہیں پائے میڈم اسے دو تین واقعے ہیں تو ایک میں اس میں بتا رہیتا ہوں آپ کو جب یہ ٹرین آدسے کا میں آپ کو بتا رہیتا ہوں ٹرین آدسہ جو ہوا تھا ایک جمعہ گوٹ میں ہوا تھا اور ایک کذاپی ٹول میں ہوا تھا لانڈی اسٹیشن سے پہلے اس واقعے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب ہم وہاں گئے تھے تو مطلب چھوٹے نامالود بچے ان کی کسی کی کھوپنیاں تھی کسی کے ہاتھ الگ تھے کسی کے حصے ہی نہیں ملے ہمیں تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو لوٹنے میں لگے ہوئے تھے بوگیوں میں اندر جا کے لوگوں کا سامان لوٹ رہے تھے ان حالات میں بھی لوٹ رہے تھے اس نے بڑا دکھ ہوا بہت دکھ ہوا دل تو کر رہا تھا کہ کام ہی چھوڑ دیں لیکن پھر ہم نے کہا اگر ہم بھی ایسے کریں گے تو پھر ہم بھی ان جیسے ہو جائیں گے لیکن ہمیں امت کرنی تھی ہمارا جذبہ تھا انسانی خدمت کرنے کا اور دوسرا جو یہ چھیپا صاحب ہمارا حصلہ بڑھاتے ہیں اس سے بھی ہمارا حصلہ بہت بڑھتا ہے جب وہ ہمارے سر پہ آت رکھتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم صدا انشاءاللہ جب تک سانس ہے ہم یہ انسانی خدمت کا کام کریں گے اس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان سے میں بڑا متاثر ہوا میں کیونکہ میں خود پیملی والا ہوں تو ہمارے بچوں کو اگر چھوٹی سی چھوٹ لگتی ہے تو ہمارے دل پہ ضرد ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی انسان ہے ان کو دیکھ کے ہمارا دل مطلب برداشت نہیں کرتا لیکن ہمت کرنی پڑتی ہے ہمت ہو دیئے اگر ہم بھی ہمت آر جائیں گے تو پھر یہ کام کون کرے گا تو اس وجہ سے بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ انسانی خدمت ہے اچھا کام ہے اللہ کی رضا کے لیے بھی ہے سب کا اجاری ہے ہم کرتے ہیں اور ہمیشہ کریں گے انشاءاللہ اسی طرح پندہ سال ہو گئے ہیں میں نے اکثر کافی لوگوں سے سنائے کیونکہ آپ رہو کا کئی اسپتالوں کے سرط خانے اور مرد خانوں میں جانا ہوتا ہے پھر اور بھی دس جگہوں جو بنے ہوئے ہیں موجود بغیرہ وہاں پہ آپ کا آنا جانا لگا رہتا ہے بہت سنائے ہیں کہ ایسے جگہوں پہ کچھ ایسی مخلوقات ہوتی ہیں جو انسان کا گزر بزر پسند نہیں کرتی یا کوئی اگر ان کے ساتھ چھیڑ چھار کرے تو وہ برداشت نہیں کرتی کیا آپ نے بھی ایسا کچھ محسوس کیا ہے بالکل ہوتا ہے یہ حقیقت ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے جب مرد خانے میں جاتے ہیں تو کیوں وہاں پہ تو لوگ رہتے نہیں ہیں خالی پڑا ہوتا ہے اور جب وہ ایسے بوڈیاں آتی ہیں وہاں رکھتے ہیں تو وہاں پہ ہوائی چیزیں ہوتی ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بوڈی کو صحیح کر کے رکھتے ہیں تو ہم جیسے ریٹن ہو رہے ہوتے ہیں یا بوڈی کا ہاتھ نکل جاتا ہے یا کوئی ایسی آواز آ جاتی ہے خوف ہمیں بھی آتا ہے لیکن ہم پڑھائی شروع کر لیتے ہیں اللہ کے کلام قرآن پاک کی جو صورت ہے وہ شروع کر لیتے ہیں اس سے یہ کہ ہم انہیں آواز بھی دے دیتے ہیں اگر آپ لوگ یہاں موجود ہیں تو ہم آپ کو نقصان دینے نہیں آئے ہم اپنا کام کر رہے ہیں آپ ہمیں چھوڑ دیں یہاں پہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو اس طرح بھی ہوا ہے کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بوڈی ہم نے رکھی ہے بوڈی رکھتے کے ساتھ جیسے ریٹن ہوئے تو بوڈی اٹھ کے پھر دوبارہ لیٹی ہے ایسا بھی ہوتا ہے وہ ہوائی اثرات ہوتے ہیں بوڈی میں آجاتے ہیں آپ نے خود دیکھا ہے کہ میت اٹھ کے بیٹھی ایسا بھی ہوا ہے خوف بھی بہت آیا اس ٹیم پر کیونکہ جب بندر لائف آ اپنے سامنے دیکھتا ہے تو بڑا خوف آتا ہے تو یہ ہے کہ جب اللہ کے کلام بھی یہ وہ انسان پڑھ لیتا ہے اس سے بھی صبر ہو جاتا ہے کافی ہوتا ہے اچھا میں نے سنا ہے کہ کچھ جنازے یا کچھ میتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی بھاری ہوتی ہیں جن کے ساتھ ان کے موکل ہوتے ہیں زیادہ تر کالا علم یا پھر جو اس طرح کی پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں چلے کارتے ہیں اگر ان کی موت واقع ہو جائے تو ان کے جنازے بڑے بھاری کہلاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی جب تک کہ ان کو دفنان نہیں دیا جاتا ہے ان کے ساتھ ہی ان کے موکل ساتھ ساتھ ان کے آتے ہیں تو اس طرح کی کوئی ڈیڈ بوڈی بہت ایسا ہی ہوتا ہے وہ اس طرح محسوس ہوتا ہے جب ڈیڈ بوڈی اول تو اٹھاتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی وزنی چیز ان کے ساتھ بہت زیادہ وزن ہے جب گاڑی میں ہم اسے شفٹ کرتے ہیں گاڑی میں رکھتے ہیں جو ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے تو کندے وغیرہ اس کے باری ہو جاتا ہے اکثر گاڑیاں بھی بار بار خراب ہو رہی ہوتی ایسے ہی ہوتا ہے گاڑی کا ٹائر بسٹ ہو جاتا ہے انجن کام چھوڑ دیتا ہے گاڑی کا انجن آف ہو جاتا ہے کافی مسئلے مسائل آتے ہیں وہ آوائی چیزیں اثرات ہوتی ہیں جو کرتے ہیں تو ڈرائیور کو جب بہت تکلیف ہوتی ہے کندے وغیرہ باری ہو جاتے ہیں وہ اثرات کی وجہ سے گاڑی چلانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن اس دوران یہ ہے کہ اگر انسان صورت وغیرہ پڑھتا رہے اپنے تلاوت کرتا رہے تو کافی پرک پر جاتا ہے جیسے کہ جب میت ہوتی ہے یہ اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ میت اپنے مقام تک پہنچ جاتے ہیں سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ہے جی بالکل ایسے ہی آپ نے یہ باڈی کس طرح کی باڈی تھی جو آپ نے رکا وغیرہ سارے معاملات ہوئے ہیں میڈم میں اس حفظ ہے کہ میں اپنے سینٹر پوائنٹ پر موجود تھا میں اپنے پر کال آئی کہ جناہ اسپیٹل سے لیاری بوڈی شیفٹ کرنی ہے خاتون کی بوڈی ہے تو میں وہاں پہنچیا وہاں ان سے میں نے کال پر رابطہ کیا تو بوڈی میں نے گاڑی میں ڈالی تو وہ غیر مسلم تھی ہو غیر مسلم تھی اسے جب گاڑی میں ڈالا پہلے تو گاڑی شرارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی پھر میں نے بسم اللہ پڑھی سبق پڑھتے اس طرح گاڑی شرارٹ ہوئی جب ایک کلومیٹر کا سفر تھی اس پر آپ کو جب بوڈی آپ نے اٹھائی آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے مذہب کیا ہے بلکل نہیں جانتے تو ان کے ساتھ جو اپنے بیٹھے ہوئے تھے ان سے میں نے معلومات کی تو انہوں نے کہا ہم غیر مسلم ہیں ہم لوگے ہندوستان کی ہیں ہم لوگ پاکستان بھی رہتے ہیں لیکن ہم ہندوستانی ہیں ہم لوگ غیر مسلم ہیں انجن خود بند ہو گیا ببلنگ کرنے لگ گیا جیسے مسنگ ہوتی ہے گاڑی کی ایک بند ہو جاتا ہے انجن پھر میں اترا گاڑی کو چیک کیا پھر دوبارہ میں بیٹھا پھر گاڑی شرارٹ ہوئی جب تقریباً دو تین کلومیٹر کے فاصلے پہ گئے وہاں بھی میرا ٹائر بسٹ ہو گیا اس سے ٹائر بسٹ ہوا اس کے بعد جو ہے پھر میں نے ٹائر بھی چینج کیا ٹائر چینج کیا تو پھر گاڑی جام ہو گئی دو تین اس طرح اس بوڑی کے ساتھ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر کوئی اس طرح کوئی علم وغیرہ یہ کرتی تھی تو وہ مجھے بتا دیں انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ہم غیر مسلم ہیں یہ کہ ان کے ساتھ اثرات وغیرہ تھے اس کی وجہ تو میں نے کہا میں بھی بہت مطلب کندے وغیرہ میرے بہت باری ہو رہے ہیں اور گاڑی بھی میری چلنے کا نام نہیں لے لیکن اس ٹیم میں نے اپنی آیتیں شروع کی تو کسی طریقے سے ہم منزلے مقصود پر پہنچ گئے ہوں وہاں میں نے شیفٹ کیا جب میں نے ان کو اتارا گاڑی اتنی ہلکی میں بلکل ہلکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا پھر کچھ بھی نہیں تم نورمل ہو گیا تھا اور یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں یہ یا تو جیسے اگر کوئی ہندو کمیونیٹی کا ہے جب تک اس کا جو بولتے ہیں ہندو زبان میں کہ انتیم تنسکار نہیں ہوتا جب تک وہ معاملات ان کے ساتھ رہتے ہیں یا پھر اگر کوئی مسلم بلکوں کے آج کل تو یہ علم وغیرہ اتنا عام ہو گیا کہ کتنے مسلم لوگ بھی اس میں انوالز ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بہت تک وہ دفن نہیں ہو جاتے جب تک یہ معاملات رہتے ہیں ایو ان کے کتنے کیسز تو میرے خود تجربے سے گزرے ہیں تو مجھے بتایا ہے لوگوں نے کہ غسل کرتے وقت بھی ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ پانی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پانی گر جاتا ہے یا وہ باڈی جو ہے وہ ایک دم سے ہیٹ چھوڑنا شروع کر دیتی ہے بہت سارے ایسے واقعات ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس پہ جو لوگ یقین نہیں کرتے شاید ان کی نظروں سے یہ واقعات نہ گزرے ہوں لیکن جو یہ دیکھ چکے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اچھا نیاز بھئی پندرہ سال کا تجربہ ہے پندرہ سال اس کام میں دیئے ہیں اور بہت دل سے کام کیا ہے بہت جذبے سے کام کیا ہے معاشرے کی طرف سے کون سی پریشانیاں ہیں جو ہر رضاکار کو فیس کرنی پڑتی ہیں معاشرے کی طرف سے جو پریشانی ہے وہ یہ کہ اگر بالفرض ہمیں اطلاع آتی ہے ہمارا مرکز ہمیں اطلاع دیتا ہے کہ آپ وہاں پہنچیں وہاں ایکسیڈنٹ ہوئے یا آپ کی ضرورت ہے ان بندے کو وہ سیریس حالت میں اگر ہم خالی گاڑی لے کے اپنے پوائنٹ سے وہاں جائیں گے ظاہر سی بات ہے جہاں ایکسیڈنٹ ہوئے وہاں خالی ہی جائیں گے گاڑی تو ہمارے پاس کوئی لاکہ تو نہیں گاڑی میں ڈالتا تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر اکڑ رہے ہوتے ہیں شور کر رہے ہوتے ہیں پیار گاڑی خالی ہے اور آپ سائرن بجا کے جا رہے ہو یہ کر رہے ہو تو ہمیں وہاں پہنچنا ہوتا ہے میں معاشرے سے یہی کہوں گا کہ پلیز خدا رہا اللہ کا واسطہ ہے اگر آپ اس طرح ایمبولنس کا سائرن سنتے ہیں یا ایمبولنس خالی ہے یا بری ہے کچھ بھی ہے لیکن آپ پلیز انسانیت کے ناتے انہیں راستہ دیں کیونکہ کل کو آپ کا بھی کوئی پیارہ اس میں ہو سکتا ہے آپ کا بھی پیارہ ہو سکتا ہے آپ تو کاموں پہ جا چکے ہیں آپ کو تو نہیں پتا آپ کے گھر میں کیا ہو رہے اللہ نہ کرے آپ کا کوئی پیارہ راستے میں چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اینی وقت اسے گاڑی چاہیے گاڑی چاہیے جب ہمیں اطلاع ملتی ہے ہمیں وہاں پہنچنا ہوتا ہے اسپورٹ کے اوپر ہم اسپورٹ پہ تو خالی پہنچیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سنٹر پہ کھڑے تو لوگ لائیں گے گاڑی میں ڈالیں گے ہم لے کے جائیں گے کیونکہ جاں گی ہمیں اطلاع ہی گی لوگ اطلاع دیتے ہیں ہمارے مرکز وہ ہمیں اطلاع دیتے ہیں تو ہم وہاں پہنچتے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں خدا رہا اگر سائرن آپ سنیں ایمبولیس کوئی بھی ہوگو کوئی بھی ایمبولیس ہو آپ اسے راستہ دیں آپ اسے گائیڈ کریں اس کے اندر کوئی بھی ہو سکتا ہے ایکس بائیز ایٹ یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی اور ہی ہوگا انسان ہے کسی کے ساتھ بھی یہ آت سا ہوتا ہے بھی کوئی ایسے ہی ہے ہر ایمبولیس جائرور کی سب سے زیادہ جو شکایت ہے اس معاشرے سے وہ یہی ہے کہ لوگ ویسے تو روڈ پہ ترپتے ہوئے انسان کی مدد نہیں کرتے اس کو مرنے کیلئے چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر ایک چھوٹا سا کام جو لوگ انسانی جانوں کو بچا رہے ہیں ان کو راستہ دیں ہر ڈرائیور ہی شکایت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیں ساتھ لوگ کوپریٹ نہیں کرتے ہیں ہمیں راستہ نہیں دیتے ایک بار سوچ کر دیکھیں کہ اگر کوئی اپنا آپ کا اس ایمبولیس میں ہوگا تو آپ کیا چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اسپطال پہنچ جائے اس کی جان بچ جائے تو اپنے اوپر رکھ کر سوچیں اور اپنی ایک چھوٹی سی خدمت شریک کریں اس میں اور انسان جان کو اہمیت دیں